قرآن مجید میں خالقی قائنات نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے موں موڑے گا میں اس کے لئے اس کی معیشت تنگ کر دوں گا اس کا رزق اس کے لئے تنگ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السل wegen محمد علیہ السلیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ ناظرین اکرام آج کی صبح کی سیر کا آماز ہم نے اللہ کے پاک نام سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد السلام کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دن کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے ناظرین اکرام صبح کے وقت اٹھنا اور نماز فجر ادا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی شامل ہے اگر ہم صبح کے وقت اٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے رزق حلال عطا فرماتا ہے اگر ہم اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے صبح کے وقت اگر ہم اس وقت سوئے ہوں گے اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو اس وقت اگر ہم سو رہے ہوں گے تو ہمیں حصہ کہاں سے ملے گا تو اس لیے صبح کے وقت ضرور اٹھا کریں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کیا کریں اگر آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے تو جماعت سے پہلے ازان سے پہلے اٹھ کے دو چار چھے آٹھ نفل ادا کریں تحجد کے نفل ادا کریں سردیوں کے اندر اٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے اگر آپ رات کو تھوڑا جلدی سو جائیں تو آپ صبح کے وقت جلدی اٹھ سکتے ہیں اور گرمیوں کے اندر ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن سردی کے اندر سردی کے دین چال رہے ہیں آپ کو پیچھے دھوند نظر آ رہی ہے کتنی سردی ہے دھوند ہے ابھی تک تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک سورج بقاعدہ نہیں نکل رہا لیکن دھوند بہت زیادہ ہے ابھی تک اور ان سردیوں کے دنوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا آسان ہوتا ہے مطلب ٹائم کے ساتھ بندہ اٹھ جاتا ہے اگر آپ کو جلدی سو جائے تو لیکن اٹھنا تو پھر آپ کو پتا ہے جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یعنی کہ اٹھ کے وضو کرنا ویسے بھی آج کل سہولت مجود ہے ہر گھر کے اندر اور ہر مسجد کے اندر آپ کو گرم پانی کی سہولت مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع کو زائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے کہ اے خالق مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک اور دن زندہ رہنے کے لئے عطا فرمایا ہے تو نظرین اگر صبح کے وقت رزق تقسیم ہو رہا ہو اور ہم سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو رہا ہو کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو اس کے حصے میں کیا آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا تو آج اگر ہمارے کچھ دوست حباب بہن بھائی اگر رزق نہ ہونے کا رونہ روتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر جو تعلیمات تاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں تو اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم بھوکے مریں گے تو اگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم اللہ کے بارگاہ سے دور ہوں گے تو پھر وہ خالق مالک ہے اور پھر وہ اگر ہمیں عزمہ لیتا ہے ہمیں رزق کی کچھ تنگی آ جاتی ہے تو پھر ہم پریشان کی ہو رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یعنی کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے موں موڑے گا میں اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دوں گا اس کا رزق اس کے لیے تنگ کر دوں گا اور آگے بڑا جو مسئلہ ہے سوچنے والی بات اگلی آیت کا جو آیت کا اگلی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھائیں گے اب دیکھیں کتنی سوچنے والی بات ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اندہ اٹھایا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اس سے آگے جو آیتے ہیں اس میں وہ آگے پوچھے گا کہ یا اللہ میں تو ٹھیک تھا میری آنکھیں ٹھیک تھی لیکن مجھے اندہ کیوں اٹھایا گیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو میرے ذکر سے دور بھاگتا تھا اور آج اس کی سزا ہے کہ تجھے اندہ اٹھایا جا رہا ہے قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھایا جائے گا جو خالق کائنات کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا ازان کی آواز آتی ہے ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اگر تُو میرے ذکر سے مو موڑو گے میری طرف نہیں آو گے تو پھر میں تمہیں سب سے پہلے تم پر تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا تمہیں رزق تمہارا بند کر دوں گا اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں اندہ اٹھاؤں گا اب یہ سوچنے والی ناظرین بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور بھاگے اور اللہ کا ذکر کی آواز آئے ہمیں منادی آواز دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف تو ہم اس وقت سو رہے ہوں یا ہم اپنے دوست آپ کے ساتھ گف شپ کر رہے ہوں تو اگر ہم اس وقت نہیں آتے نماز کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا مصداق کہیں ہم نہ ہو جائیں تو اگر تو ہم نماز کے لئے آتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق اطاف فرمائی اور اگر کہیں ایسا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور دور بھاگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لئے ایک موقع ہے ایک چانس ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لئے حاضر ہو سکتے ہیں اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو خالکوں مالک ہے اس کو تو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے یہ پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون میری عبادت کرتا ہے اور کون نہیں عبادت نہیں کرتا تو ایک اور جگہ پر فرمایا نا خالک کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یعنی کہ زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے دیکھیں کہ کون اچھی عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے تو یہ ناظرین دیکھیں قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک ایک ایسی ہدایت والی کتاب اس کو بنا کے بھیج ہے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن مجید کو پڑھیں قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بن جائے گا اور قرآن سے ہم دور ہوں گے تو تعلیمات نبوی سے اگر ہم دور ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر خسارے میں ہی رہیں گے تو اس لئے ناظرین صبح کے وقت اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں نماز پڑھیں اللہ سے معافی مانگے گے اور شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک نیا دن زندگی کا عطا فرمایا ہے تو خالق و مالک ہے اگر ہمیں رات کو سوئے میں نید آجاتی نید میں اگر موت آجاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے آپ نے دیکھا نہیں آپ کے گرد و نوا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے تو اس لئے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق مالک خالق و مالک تو نے ہمیں ایک اور دن زندہ رہنے کے لئے دیا ہے تو پیرا شکر ہے تو اس لئے ناظرین اکرام صبح کے وقت اٹھیں نماز فجر ادا کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور بھیجیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی صرف روح فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی صرف روح فرمائے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور فجر کے بعد اگر آپ کی اٹھنے کی ترقیب ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے صبح کے وقت شیئر کریں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو اس لیے ہم نے جو بھی کرنا ہے زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے کہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ